السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة على رسوله محمد وعلا آله واصحابه اجمعین رب شرح لي صدري ویسر لي امري وحلو الاقدة من لسانی يفقه قولی رب يسر ولا تعصر وتم من بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم بزرگان محترم نوجوانان اسلام عزیزانِ گرامی سامعینِ عزام عمایدینِ شہر بردہ نشین خواتین امتِ اسلامیہ نماز اللہ تعالیٰ کی ایک اہم ترین عبادت ہے اور کسی بھی حالت میں یہ نماز معاف نہیں انسان جب تک اچھے حالات میں ہے اس پر نماز فرض ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا حق ہے اور یہ مومن کی میراج ہے نماز سرورِ کائنات سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز معاف نہیں قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کے ہوگا قبر میں نماز کی پکڑ ہوگی کھڑے ہو کے نماز پڑھو نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو اشارے سے پڑھو مگر نماز پڑھو نماز اللہ کو بہت پسند ہے نماز کو نہ چھوڑو تم نمازوں کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تم نماز کے وقت کی حفاظت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حتمام اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں مالی کے حقیقی کی طرف رفیق عالی کی طرف جا رہے ہیں آپ آپ سے اوٹ نہیں ہو رہے لیکن آپ پھر بھی رینگتے ہوئے دو صحابہ کے سہارے پر مسجد نبی میں تشریف لا رہے ہیں اور سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں نماز کی حفاظت کرو نماز کی حفاظت کرو جب آپ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے مسجد میں نہیں جا پا رہے تھے صدیق اکبر سے آپ نے فرمائے کہ جاؤ جا کر نماز بڑھاؤ حضرت صدیق اکبر آ کر امت کی امامت فرماتے ہیں مسجد نبوی میں مسلمان حضرت صدیق اکبر کی امامت میں سجدے میں ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک کا پردے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ مسلمان سجدے میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چہرے ینور کو آسمان کی طرف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو گوا رہنا محمد اپنی امت کو سجدے میں چھوڑ کر جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز میں چھوڑا تھا شراب خانوں میں نہیں چھوڑا تھا جوئے خانوں میں نہیں چھوڑا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے چھوڑا تھا خدا کے ولیوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نہیں چھوڑا تھا ارے ولیوں کو تو سجدہ دور کی بات ہے اللہ کے رسول نے اپنے سامنے سجدہ کو حرام قرار دیا جب میرے رسول کے قدموں پہ سجدہ جائز نہیں تو تیرے ننگے پیر کے قدموں میں سجدہ کس نے مائے ڈیئر جائز کر دیا آپ کے اببا جائنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے سامنے ہمیں سجدے کی حالت میں چھوڑا ہے پتھروں کے سامنے نہیں درختوں کے سامنے نہیں ندی دریا سمندر کے سامنے نہیں اونچے اونچے عمارتوں کے سامنے نہیں آسمان اور زمین کے سامنے نہیں سورج اور چاند کے سامنے نہیں ہمارا سر جھکا ہے تو ایک خدا کے سامنے جھکانے والے ہم ہیں جھکانے والی ذات اللہ ہے جھکنے والے ہم ہیں قبول کرنے والی ذات اللہ ہے نمازیں جب پڑھو اس طرح سے پڑھو کہ آپ کی زندگی کے آخری نمازیں آپ کو اللہ دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں رمضان کے روزے اللہ نے زمین پر بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی اور جبریل علیہ السلام روزے کا پیغام لے کر آئے کہ آپ کی امت پر تیس روزے فرض ہیں حج فرض ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آئے کہ آپ کی امت پر حج فرض ہوا زکاة فرض ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ آپ کی امت پر زکاة فرض ہو گیا زکاة ادا کرنے کے لئے کہیے تمام احکام اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے بھیجا لیکن جب نماز دینے کا وقت آتا ہے جب امت پر نماز فرض کرنے کا وقت آتا ہے جب امت اسلامیہ کو نماز تحفے میں دینے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا بہت خاص تحفہ ہے یہ میری بڑی خاص عبادت ہے جبرائیل یہ میں تمہارے ہاتھوں نہیں بھیجوں گا میرے رسول کو بلا کر لاؤ میرا محبوب آ کر میرے پاس سے نماز کا تحفہ لے جائے گا رمضان آ خود آتا ہے حج خود آتا ہے زکاة خود آتا ہے لیکن جب نماز کے آنے کا وقت آتا ہے تو میرے رسول جاتے ہیں نماز کو لانے کیلئے نماز کہتی ہے کہ مجھے تو میرے محبوب آ کر لے جائیں گے اللہ تعالی جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں جاؤ اور میرے حضور میرے رسول میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لیاؤ میں اپنے محبوب سے بھی لوں گا اور محبوب کو تحفہ دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جائیے آپ نے تو مجھ سے مل لیا آپ کو تو میراج مل گیا آپ کو تو مقام میراج پر فائز ہو گئے لیکن میں آپ کے قدموں کے صدقے آپ کی امت کو کبھی محروم نہیں رکھوں گا آپ کی امت کو بھی عطا کروں گا یہ لیجئے پانچ وقتوں کا نماز ہے اپنی امت کو جا کر دے دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محراج پر گیا تھا خدا سے میری ملاقات ہوئی لیکن اللہ نے مجھے ایک ایسا ہوت نمبر دے دیا ہے کہ میری امت ہر دن خدا سے ملاقات کر سکتی ہے تمہیں جب جب اللہ سے ملنا ہو تمہیں جب جب اپنا دکھ درد اللہ کو سنانا ہو تمہیں جب جب اللہ کے سامنے اپنے معاملات رکھنا ہو دوست اور دشمنوں کے فریاد رکھ رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہوت نمبر دے دیا ہے کہ ملاؤ وضو بناو سجدے میں جاؤ میراج مل جائے گا اللہ کا نمبر کبھی انگیز نہیں رہتا جب چاہو خدا سے بات کر لو مسلمانوں سجدے میں جاؤ اللہ سے مل لو نماز مومن کا میراج ہے مومن جب جب نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی ڈائریکٹ ملاقات ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ امت اسلامیہ پر نماز فرض ہے اور نماز مومن کا میراج ہے نماز اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا واحد ہوت لائن ہے جو کبھی انگیز نہیں رہتا اور کوئی تیسرا سن نہیں سکتا مومن جب چاہے اللہ سے اپنی باتوں کو منوالے مومن جب چاہے اللہ سے مانگ لے اپنا دکھ تردود کروالے اپنی بیماری کو دور کروالے شفاق کو پالے صحت پالے بچے پالے بیوی پالے کھانا پالے مال پالے دولت پالے کاروبار کی ترقی پالے جتنا پانا ہے سب پالو خدا کے سامنے جھک جاؤ یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرماننٹ قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا اتنا اچھا نمبر مل گیا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابی بڑے عجیب سیدھے ساتھے ہوتے تھے بڑے بھولے والے ہوتے تھے یقین ان کا بڑا پکا ہوتا تھا ہم لوگوں کی طرح نو دو یارہ تو ان کی یقین ہوتی نہیں تھی ہم لوگوں کے ایمان میں بھی لٹیگیشن ہے ہم لوگوں کے یقین میں بھی لٹیگیشن ہے ہم لوگوں کے بزنس میں بھی لٹیگیشن ہے ہم لوگوں کی دکان میں بھی لٹیگیشن ہے ہم لوگوں کے مکان میں بھی لیٹیکیشن ہے ہم لوگوں کی زمین میں بھی لیٹیکیشن ہے ماف کیجئے گا آج کل تو اکثر میاں بیوی میں بھی لیٹیکیشن ہے اللہ نہ کرے کہ بچوں میں کوئی لیٹیکیشن ہو بھائی وہ سچے اپنے باپ کی بچے رہیں اس میں بھی لیٹیکیشن ہو گیا تو نسل خراب ہو جائے گی شک پر آ جائے گا آخر ہے کس کی اولاد آخر یہ معاملہ کیا ہے آج کل تو بہت سارے ظالم مر جاتے ہیں یقین نہیں ہوتا ہے قریب جہنے میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں مرنے میں بھی لیٹیکیشن نہ اٹھ کے نہ بیٹ جائے کہ آخر ہی فائر کر کے مروں گا صحابی بہت سیدھے زادے ہوتے تھے ان میں لیٹیکیشن نہیں ہوتی تھی یہ لیٹیکیشن کا سوارا موڈل آئیٹم تو ہم لوگوں کانٹریکٹ میں مل گیا ہے مسلمانوں کو پوری دنیا کی لیٹیکیشن کانٹریکٹ میں ملائے کہ تم اس کو لیٹے رہو تم اس کو جھیلتے رہو اور نمازی بھی دیکھیں آپ کو اچھی بیچی موڈل کے ملیں گے جیسے ہر پھل سیزن کا ہوتا ہے سیپ کا سیزن ہے انگور کا سیزن ہے کیلے کا سیزن ہے انار کا سیزن ہے انیر کا سیزن ہے آلو بیگن کا سیزن ہے اسی طرح سے نمازیوں کی بھی مختلف کالٹی ہیں آئیٹم ہیں پوچھتے نہیں کون سا پھول لی جائے گا گلاب کا گیندہ کا گلاب خوشبودار گلاب کی خوشبوہ لگے آپ نمازی دیکھنا چاہتے ہیں کون سی موڈل کی نمازی دیکھئے گا کون سی کالٹی کے نمازی دیکھئے گا ہمارے یہاں بھی کئی قسم کے نمازی ہیں ایک تو بچارے وہ آلو والے نمازی آلو باروں ماس رہتا ہے یہ نمازی مزید میں باروں ماس رہتے ہیں یہ فل سیزن نمازی کہتے ہیں فل ٹائم نمازی یہ اللہ کے دربار سے کبھی نہیں جاتے کبھی نہیں بھاگتے کبھی ان کا ہمیشہ آٹینڈنس رہتا ہے کبھی غیر حاضری نہیں ہوتی کبھی اپسنٹ نہیں ہوتا ایک نمازی تو وہ ہے ایک کالٹی جو تمام عمر نماز پڑھتا ہے اور دوسری کالٹی نمازیوں کی وہ ہے جو وکلی ون ٹائم سکس ڈیز وہ بہت بیزی رہتے ہیں اللہ میان سے بات کرنے کی فرصت نہیں اللہ میان نے اتنا دیر رکھا ہے کہ وہ کھا کے ختم کرنے کی فرصت نہیں ہے تو جب کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو وہ فرائیڈے جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں وہ وکلی ونڈے میچ کھیلتے ہیں وہ ہیں جمعہ کے نمازی وکلی نمازی وارم کے نمازی ہفتے کے نمازی وہ جب بجارے مسجد آتے ہیں تو ان کا عجیب انداز ہوتا ہے وہ بائیک سے آتے ہیں بڑی تیز آواز میں کیک مارتے ہیں ہورن بجاتے ہیں مسجد کے سامنے گاڑی پارک کرتے ہیں اپنے ظلفوں کو ذرا دائنے اور بائیں ہاتھ سے سمارتے ہوئے پاکٹ سے رمال نکال کر باندھ کے وضو بنا کے آرام سے سٹینڈر طریقے سے دونوں ہاتھ باندھ کر کے اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں جسے بس اس ٹاپ پہ کھڑے ہوں کسی محبوبہ کے انتظار میں یہ تو ہفتے کے نمازی ہیں تیسری کالٹی کے نمازی وہ ہوتے ہیں جو آپ کو رمضان کے مہینی میں نظر آئیں گے یہ یرلی نمازی ہوتے ہیں یہ برسی منانے کے لئے آتے ہیں سال میں جیسے برسی منائی جاتی ہے چالیس وان چہاروں تیجی درج تیجی گیارمی بار بھی یہ بچارے برسی والے نمازی ہوتے ہیں یہ سال میں ایک بار آتے ہیں یہ رمضان کے مہینے میں وہ اس لیے کہ ان کا چچا شہطان اندر چلا جاتا ہے ان کو مسجد کا راستہ نظر آ جاتا ہے ایک تو وہ جو فل ٹائم نمازی ہے ایک وہ جمعہ کا نمازی ہے اور تیسرا وہ جو رمضان کا نمازی ہے چوتھی کالیٹی ایک اور خطرناک ہے یہ سب سے آخری کالیٹی ہے جن سے فرشتے بھی تین ہاتھ دور رہتے ہیں یہ صرف شب قدر میں نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں اور پانچویں کالیٹی اسی میں سے ہے جو عید اور بخرید کے نماز پڑھ لیتے ہیں لوگ نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ میبر کوئی احزان کر دیا شرم کرو حیاء کرو تم کیا پوری دنیا مل کر اللہ پر کوئی احسان نہیں کر سکتی اللہ نے سب پر احسان کیا ہے نماز پڑھو گے تمہارے مرتبے بلند ہوں گے نماز نہیں پڑھو گے تمہاری آخرت تباہ ہوگی تمہارے پڑھنے سے اللہ کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑھتا تمہارے نہیں پڑھنے سے اللہ کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑھتا ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی گھر میں کچھ کھانا پینا نہیں تین دن ہو گیا چولا نہیں جل رہا ہے بچے بلک رہے بیوی بھوکی بیٹی ہوئی ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے کہ آپ کیسے آدمی ہیں تین دن ہو گیا گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں ذرا کچھ تو انتظام کیجئے ذرا کچھ تو اللہ سے مانگئے وہ صحابیوں کی بیویاں ہوا کرتی تھی جو اپنے شواروں کو اللہ سے مانگنے کا مشورہ دیتی تھی آج کل کے ہماری بیویاں جو مارواریوں سے مانگنے کا مشورہ دیتی ہیں جو پونجی پتیوں سے مانگنے کا مشورہ دیتی ہیں ظاہر ہے عورتوں کا بھی یقین کمزور ہے اسے صرف ساڑھی چاہیے زیور چاہیے کھانا چاہیے پینا چاہیے اسے کیا معلوم کہ تم بے ایمانی کر کے لارہے ہو چوری کر کے لارہے ہو اسے کیا معلوم کہ تم رشوت لے کر لارہے ہو اسے کیا معلوم کہ تم دوسروں کے بچوں کا نوالہ چھین کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو اسے کیا معلوم کہ تم دوسروں کی عورتوں کے عبرو لوٹ کر اس کی ساڑھییں اپنے بیوی کو پہنا رہے ہو اسے تو صرف چاہیے مال چاہیے اس لئے کہ اس کا یقین اللہ پر سے کمزور ہے اپنی عورتوں کو دیندار بناو تاکہ تمہارا گھر جنت بن سکے اگر تمہاری عورتیں بے دین ہو گئی تو تمہارا گھر جہنم سے بھی زیادہ خطر باک ہو جائے گا اور تمہارے بچے ظالم ہو جائیں گے اور تم نہ جیتے جی تمہیں سکون ملے گا نہ مرنے کے بعد تمہیں سکون ملے گا زدگی بھی فیرون کی طرح ہوگی مرنے کے بعد بھی آخرت بھی ابو جہل کی طرح ہوگی وہ صحابی نے فرمایا کہ گھر میں کچھ نہیں کھانے کے لی بیوی کہتی کچھ نہیں ہے صحابی نے فرمایا ٹھیک ہے ایک لوٹا پانی لو وضو بناوں گا بیوی ایک لوٹا پانی دیتی ہے وہ صحابی رسول وضو بناتے ہیں اور مسلح پر کھڑے ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی تکلیف ہو کوئی بھی پریشانی ہو دو رکعات صلات الحاجت پڑھو نماز حاجت کی پڑھو اور اللہ سے مانگو اللہ دے گا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا کر نماز میں گھڑے ہوگے دو رکعات نماز ہر مسلمان کو چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دو رکعات نماز حاجت ضرور پڑھے صلات الحاجت پڑھے نیت نہیں کر سکتا صرف دل میں اتنا کہے کہ اے اللہ ضرورت کے واسطے نماز پڑھ رہا ہوں یہ خودغرضی نہیں سلفش نہیں اللہ ہم یہاں کہیں گے چل ٹھیک ہے روٹی کے واسطے میرے پاس آت ہو رہا ہے کم سے کم ڈال کے واسطے میرے پاس آت ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا دنیا والوں سے تم مانگے گا دنیا والے تجھے بھکاری کہے گا تم مجھ سے مانگے گا میں خوش ہو کر تجھے عطا کروں گا دنیا والے بار بار مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے بار بار مانگ میں تیرے مانگنے سے خوش ہوتا ہوں دو رکعات صلات الحاجت پڑھو وہ صحابی رسول کھڑے ہو گئے نماز میں اور بڑے اتمام کے ساتھ نماز پڑھی اور سلام پھیرا اور سلام پھیر کے بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ ایرنجمنٹ ہوا آج کل کے گھر بیویاں ہوتی تو ایرنجمنٹ بعد میں بولتی کہاں ایک ایرنجمنٹ ہو گیا کہاں کیا کہاں میں نے سامان ٹھک کر لیا ہے میں پھر ماں کے گھر جا رہی ہوں کیونکہ تم تو دیوانے ہو گئے مسلحے پہ گھڑا ہو گیا روٹی مانگ رہے ہیں یہ مسلحہ ہے ٹاٹا برلا کی فیکٹری ہے یقین کی کمزوری کی بنیاد پر یہ سب ہوتی ہے اب معلومہ کہ وہ بیچاری ماں کے گھر پہنچ گئی ہیں اب شہر لینے کے لئے جائے گا ساس کی گالی سنو سسور کے گالیاں سنو سالے سالیوں کے گالیاں سنو اس کے بعد جا کے بیگم صاحبہ تشریف راتی ہیں تب جا کر میڈم کا درشن ہوتا ہے وہ صحابی رسول اپنی بیوی سے فرماتے کچھ انتظام ہوا بیوی کہتی دیکھئے تو ابھی تک تو کچھ نہیں آیا وہ صحابی فرماتے ہیں میری نماز میں کوئی کمزوری ہوگی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تو سب سے سچا وعدہ ہے پھر دوبارہ نماز کے لئے کھڑا ہوگے اور نماز پڑی سلام پھر کر پھر پوچھا اپنی بیوی سے کچھ ایرنجمنٹ ہوا بیوی فرماتی جی ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا پھر آپ فرماتے ہیں لگتا میری نماز میں کوئی کمزوری رہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تو سب سے سچا ہے سب سے پکا ہے اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا میری یقین میں کوئی کمزوری ہے میری عبادت میں کوئی کمزوری ہے میرے مانگنے کے دھنگ میں کوئی کمزوری ہے مجھ میں صلیقہ نہیں مانگنے کا بھئے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر صحیح سے مانگ نہیں پا رہا ہوں بڑے شرمندہ ہوئے توبت اللہ کیا اور تیسری بار نماز کی نیت ماندی بڑے احتمام سے نماز پڑھے نماز پڑھتے 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 جب سجدے میں گئے خدا سے خوب مانگا سلام پھیر کر فرماتے ہیں بیوی سے کچھ انتظام ہوا بیوی فرماتی الحمدللہ گھر کی چکی خود بخود چل رہی ہے گھر کی چکی چل رہی اور آٹا نکل رہا ہے صحابی کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے حضور کی سنت پر چل کر خدا سے مانگا تو گھر کی چکی چلنے لگی لوگوں نے پوچھا آٹا کہاں سے آ رہا ہے ساری دنیا کہے گی اللہ کی قدرت سے آ رہا ہے آج کا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہوا جب اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو دشمن کہتے ہیں اس کے گھر کے مال امریکہ سے آ رہا ہے اس کے گھر کی روزی روٹی امریکہ والا جلا رہا ہے یہ جماعت میں جب مسلمان جا رہا ہے تو اس کو پیسہ امریکہ سے آ رہا ہے ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر چلنے والا امریکہ کے ڈالر پر نہیں چلا کرتا خدا کے کرم پر چلا کرتا ہے صحابی رسول کو بھی خدا دیتا تھا حضور کی غلام اور امت کو بھی خدا ہی دے گا امریکہ تمہارا چچا ہو سکتا ہے ہمارا تو کوئی نہیں ہے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اٹھے مسلح اٹھایا جلدی سے آنٹا سمیٹتا ہے اب نماز ہو گئی خدا کی خدرت کی طرف سے آنٹے آ رہے ہیں یہ نماز کی برکت تھی پورا گھر بھر لیا پورا برتن بھر لیا کچھ باقی نیرہ سب بھر لیا پانی کا والٹی تھا پانی بھیک دیا والٹی میں ڈال لیا گیا پانی تو دوبارہ بھی مل جائے گا آنٹا پہلے بھر لو پورا فل ہو گیا جب آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اسے نئی نئی چیز نظر آتی ہے گھر کے پورے برتن بھر گئے اب صحابی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخر آنٹا کدھر سے آ رہا ذرا میں بھی تو دیکھو چکی اٹھایا آنٹا بن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعات بیان کیے کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ایسی سی باتیں پیش آئی میں نے نماز پڑھی صلات الحاجت پڑھی اور دعائیں مانگی اللہ نے ہمارے گھر کی چکی کو چلانا شروع کر دیا اور اس میں سے آنٹا آنا شروع کر دیا میں نے پورے گھر کے برطن کو بھر لیا اور بعد میں جب اٹھا کر دیکھا کہ آنٹا کہاں سے آ رہا ہے تو آنا بند ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس چکی کو اٹھا کر نہ دیکھتے تو قیامت تک آنٹا آتا رہتا اور میری امت کو یہ آنٹا ملتا رہتا یہ دیکھنے کی وجہ سے بند ہو گیا یہ نماز کی برکت ہے یہ نماز کی تاثیر ہے یہ نماز کی خاصیت ہے قرآن نے کہا کہ بے شک نماز روک لیتی ہے برائیوں سے بے حیائیوں سے دغا سے بے ایمانیوں سے ہر قسم کے جرائم سے تمہیں نماز روک لے گی تم نماز کو ٹھیک سے پڑھو نماز تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم کو برائیوں سے روک لے گی یہ قرآن کہہ رہا ہے اور ایمان کی بات ہے کہ جو نمازی ہوگا وہ بے ایمان نہیں ہوگا جو نمازی ہوگا وہ چور نہیں ہوگا جو نمازی ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا جو نمازی ہوگا وہ لفنگا نہیں ہوگا جو نمازی ہوگا وہ آوارہ نہیں ہوگا جو نمازی ہوگا وہ قاتل نہیں ہوگا جو نمازی ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا جو نمازی ہوگا وہ صدخور نہیں ہوگا جو نمازی ہوگا وہ چیٹی کھلنے والا نہیں ہوگا جو نمازی ہوگا وہ دوسروں کا مال دبانے والا نہیں ہوگا جو نمازی ہوگا وہ دوسروں کا برا چاہنے والا نہیں ہوگا اس لئے کہ انسالات تنہا ان الفیشائی والمنکر بے شک نماز روک لیتی ہے تمام برائیوں سے تمام بہیائیوں سے قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز روک لیتی ہے برائیوں سے قرآن کہہ رہا ہے نماز روک لیتی ہے بہیائیوں سے آخر کیا بات ہے قرآن کی بات تو بالکل سچی ہے اللہ کا وعدہ تو بالکل سچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تو بالکل سچا ہے جب نماز برائیوں سے رکھ لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا بے ایمان کیوں ہے جب نماز برائیوں سے رکھ لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا دغاباز کیوں ہے جب نماز برائیوں سے رکھ لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا جھوٹا کیوں ہے جب نماز برائیوں سے رکھ لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا چور کیوں ہے جب نماز برائیوں سے رکھ لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا مسجد کا صدر بن کر مزد کا مال کیوں کھا رہا ہے جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا مدرسوں کا مال کیوں لوٹ رہا ہے جب نماز برائیوں سے لوک لیتی ہے تو نمازی یقیموں کا مال کیوں کھا رہا ہے جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نمازی دوسروں کی زمین کیوں ہڑپ رہا ہے آخر سوچنا تو پڑے گا کہ بلیک میلنگ کہاں ہو رہی ہے آخر دیکھنا تو پڑے گا کہ گربڑی کہاں پہ ہو رہی ہے آخر دیکھنا تو پڑے گا کہ ملاوٹ کہاں ہو رہا ہے اصلی گھی میں تو گھی کی خوشبوانی چاہیے گھی جب تک اصلی ہے اصلی ہے اس میں ڈالٹا ملا دو گے وہ اصلی نہیں ہوگا اس کی تاثیر بدل جائے گی اس کا فائدہ بدل جائے گا اس کے مقاصد بدل جائیں گے اس کی منزل بدل جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر تم نے پورے طور پر پکڑا ہے تو خدا کی قسم تمہاری نمازیں تم کو پرائیوں سے روک لے گی لیکن بے ایمان ہو تم نے تو یہاں بھی ملاوٹ کر دی تم نے گھی میں ڈالٹا ملایا تم نے تیل میں تیل ملایا تم نے چاول میں کنکر ملایا تم نے ہر چیز میں ملاوٹ کی دودھ میں پانی ملایا تم نے اسلام میں بھی ملاوٹ کر دی تم نے نماز میں بھی ملاوٹ کر دی تم نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی ملاوٹ کر دی آج ملاوٹ صاف نظر آ رہا ہے ملاوٹ کے کیڑے اوپر سے چل رہے ہیں ملاوٹ کے سڑان کی بدبوناک کے پردوں کو پھارتی ہوئی چلی جا رہی ہے ملاوٹ کی لانتیں نوستیں ہمارے گھر کے ہر آدمی کی شکل پہ نظر آ رہی ہے نمازی ہے مگر چہرے پہ نور نہیں ہے نمازی ہے مگر چہرے پہ رونق نہیں ہے نمازی کے چہرے کو دیکھئے تو ڈر لگتا ہے خوف لگتا ہے کہ اللہ کیسا نمازی ہے نمازی تو وہ ہو کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے جس کی چہرے کو صوبوں میں دیکھ لو تو دن بھر اچھا ہو جائے مگر آج کے نمازی کو دیکھ کے نکلے تو پورا دین ہی خراب ہو جاتا ہے اس نے دین کو خراب کیا اس نے نماز کو خراب کیا اس نے قرآن کو خراب کیا اس نے فرمان کو خراب کیا اس نے سنت کو خراب کیا خدا نے اس کے چہرے کو خراب کر دیا اس کا ایمان خراب اس کی نیت خراب جب اندر کا فنکشن گربڑ ہوتا ہے تو اوپر کے سکرین میں پکچر کلیر نہیں آتی ہے ٹیوب میں گربڑی ہو تو کلر میں خرابی ہوتی ہے اور منفیکچرنگ میں پرابلم ہو تو معاملہ ہی ٹیڑا ہوتا ہے آدمی کے اندر کے ایمان کی منفیکچرنگ جب گربڑ ہوتی ہے تو نماز بھی ٹوٹی لنگڑی ہوتی ہے اور لنگڑی لولی نماز کو لے کر ٹوٹی ہوئی سائیکل میں بیٹھ کر چلتے ہوئے ہوای جہاز کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ارے وہ تو بہت دور کی بات ہے ٹوٹی ہوئی سائیکل میں بیٹھ کر تم چلتے ہوئے سائیکل کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب جب ہم لوگ ایک طرف قرآن کے فرمان کو دیکھتے ہیں اور نمازی کی شکل و صورت کو دیکھتے ہیں تو دونوں ہی بڑا فرق نظر آتا ہے ایک زمین کی پستی نظر آتی ہے اور دوسرا ہمالیہ کے بلند چوٹی نظر آتا ہے قرآن کہتا ہے نماز پڑھنے والا بے حیاء نہیں ہو سکتا نماز پڑھنے والا مجرم نہیں ہو سکتا نماز پڑھنے والا کرمدل نہیں ہو سکتا لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمازیوں میں ایسی سی برائیاں ہیں کہ اللہ حقی پناہ نماز پڑھ رہا ہے مگر برائی پر برائی ہے لمبی داری ہے مگر برائی پر برائی کر رہا ہے وہ رنگین بھی ہے وہ تھوڑے لمکین بھی ہے وہ تھوڑا بے ایمان بھی ہے وہ تھوڑا جھوٹا بھی ہے سر پہ ٹوپی بھی ہے اور ساری غلط حرکتیں کر رہا ہے پورے ترلے کامہ کر رہا ہے آخر وجہ کیا ہے دوستو اور بزرگو کبھی آپ غور کیجئے کہ قرآن کا فرمان تو یہ ہے کہ نماز انسانوں کو تمام بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک لیتی ہے آخر یہ معاملہ کیا ہے اگر اس معاملے کی تحت کہ آپ جائیں گے اور معاملے کو خوب غور سے دیکھیں گے تو بہت واضح طریقے سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اتنا الٹا پڑھڑا کیوں ہے نماز جنت کی طرف لے جا رہی ہے اور نمازی جہنم کی طرف جا رہا ہے نماز آخرت برکت کی طرف لے جا رہی ہے نمازی لانت کی طرف جا رہا ہے نماز حیاء کی طرف لے جا رہی ہے نمازی بے حیائی کی طرف جا رہا ہے نماز شرم عفت کی طرف لے جا رہی ہے نمازی بے شرمی اور آوارہ گردی کی طرف جا رہا ہے نماز سچائی کے راستے پر لے جا رہی ہے نمازی مستقل جھوٹ کے راستے پر چل رہا ہے آخر ان باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں معلوم کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اشارت فرمایا کہ نماز میں چوریاں مت کیا کرو اب اندازہ کیجئے آپ نماز میں چوری کرتے والا کتنا بڑا چور ہوگا اللہ کی عبادت میں چوری اللہ کے حق میں چوری مکان میں چوری دکان میں چوری بینک میں چوری اللہ کی عبادت میں چوری فرمایا نماز میں چوریاں مت کرو نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھو رکو صحیح طریقے سے کرو سجدہ صحیح طریقے سے کرو قیام صحیح طریقے سے کرو تصویحات صحیح طریقے سے پڑھو صورت کی تلاوت صحیح طریقے سے کرو تکبیر صحیح طریقے سے پڑھنے کا احتمام کرو کہا نماز میں چوریاں مت کرو نماز کو نماز کی طرح پڑھو جس طرح سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر امت کو سکھایا ہے امت کو چاہیے کہ اسی طرح سے نماز پڑھا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے نماز کا حق ادا کرتا ہے رکوع کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے سجدے کو صحیح طریقے سے پوری کرتا ہے تسبیحات کا احتمام کرتا ہے تکبیر کو ٹھیک سے ادا کرتا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز کو پوری کر لیتا ہے تو اللہ کے ایک فرشتے اس کی نماز کو ریشم کے رمال میں لپیٹ کر نہایت عزت کے ساتھ اللہ کی خدمت میں لے جاتے ہیں اور وہ نماز اللہ سے کہتی ہے کہ اے اللہ جتنے اچھے طریقے سے تیرے اس بندے نے مجھے پڑھا ہے اے اللہ جتنے اچھے طریقے سے اس نمازی نے مجھے عزت بخشی ہے اور میرے رکو اور میرے سجدے کو لنگڑا لولا نہیں رکھا ٹھیک تھاک بنا کر بھیجا ہے اے اللہ نماز کہتی ہے اے اللہ میں تُس سے دعا مانگتی ہوں کہ میرے پڑھنے والے کو تُو عزت اتا کر میرے پڑھنے والے کو تُو شرافت اتا کر میرے پڑھنے والے کو تُو شرم و حیاء اتا کر میرے پڑھنے والوں کو تُو طہارت اور پاکزگی اتا کر میرے پڑھنے والے کو تو دنیا اور آخرت میں عافیت اتا کر یہ نماز کی دعا ہوتی ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نمازی کو بے حیائی سے بچا لیتے ہیں بے شرمی سے بچا لیتے ہیں تمام قسم کی بربادی سے بچا لیتے ہیں دوسرا نمازی وہ ہے وضو اس طرح بنا رہا ہے جیسے مارڈن بات کر رہا ہے عجیب انداز ہے وضو بنانے کا واش بسن میں گھڑا ہو گیا نہ ہاتھ صحیح سے بھگایا نہ پاؤں صحیح سے دھویا نہ کلی برابر سے کیا وضو بنائے الٹے صدی طریقے سے دوڑتا ہوا مسجد میں گیا جیسے قرض ادا کرنا ہے گاڑی چھوٹ رہی ہے ٹرین پکرنا ہے اور گیٹ پہ بیٹھ کے محصور مٹراس پہنچ جانا ہے دوڑتا ہوا جاتا ہے امام صاحب سجدے میں اس نے فٹا فٹ نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا نیت باندھی اور ٹھکا ٹھک ٹھک دیا ایک سجدہ کے اللہ میاں لے دے دیا تیرے حوالے سمال اپنا مال اب ہمیں کوئی مطلب نہیں الٹے سیدھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے دو منٹ میں چار رکات پوری کرتا ہے نہ صورت صحیح پڑھ رہا ہے نہ قبلے کی طرف صحیح طریقے سے مرہا ہے نہ کپڑے درست ہیں نہ سر پہ ٹوپی ہے نہ وضو صلیقے سے بنایا نہ نیت صحیح سے باندھ رہا ہے نہ نماز کے اصول کے احتمام کر رہا ہے نہ نماز کی تصویحات پوری کر رہا ہے کہاں سے جماعت میں جوڑنا چاہیے وہ نہیں معلوم اسے الٹے سیدھے طریقے سے بڑا ہاپتا کاپتا نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کو توڑ مرود کر لنگڑا لولا کر کر پڑھ کر پھیک دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز لنگڑی لولی طریقے سے بدبودار بن کر اللہ کے سامنے جاتی ہے اور کہتی کہ اے اللہ جس طریقے سے مجھے پڑھنے والے نے مجھے زلیل کیا ہے اے اللہ تو اس کو زلیل کر دے تو اس کو برباد کر دے تو اس کو تباہ کر دے تو اس کو پریشان کر دے نماز کی بددعا کی وجہ سے نماز کا پڑھنے والا شخص زندگی بھر پریشان رہتا ہے زندگی بھر تباہ رہتا ہے زندگی بھر زلیل رہتا ہے تو نماز کو صحیح سے پڑھو تو نماز تمہیں بے حیائی اور برائیوں سے روک لے گی نماز کو غلط طریقے سے پڑھوگے نماز کے ہی بدعا سے تم برباد ہو جاؤگے تم فنا ہو جاؤگے تم زلیل ہو جاؤگے تم ختم ہو جاؤگے بڑا اثر ہوتا ہے نماز کی دعائیں اور بدعاؤں کا تو نماز کیسے پڑھنی چاہیے نماز پڑھنا چیخیے مسجد اور محلے کے امام صاحب سے نماز سیکھئے کہ نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے یہ نہیں کہ آپ کسی ریسٹرن میں بیٹھے میں دو روٹی خوشکہ مٹن بریانی چکن کھا لیا اور پھال کباب کھا کے نکلتے رہے ہاتھ پوچھ کے اس طرح سے نماز مسجد میں گھوسے وہ الٹے سیدھے طریقے سے ٹھک ٹھک دیا اور کہا چلے اللہ میہ گوڈ بائی یہ نماز ہے تاریخ اسلام نے ہمیں ایسے سے نمازی کو دکھایا کہ دیکھ کر تم حیران ہو جاؤگے قیامت تک کی تاریخ کامتی رہے گی قیامت تک کہ نمازی اس کے قربان ہو جائیں گے وہ چلو خدا کے شیر مرتضی علی کی طرف میدان جہاد میں ہیں دشمن کی طرف سے ایک تیر آتی ہے علی کے پاؤں میں وہ تیر گھوس جاتی ہے صحابی نکالنا چاہتے دیکھو ایک نمازی کو نماز کیا چیز ہے صحابی اس تیر کو نکالنا چاہتے زخم کی شدت اتنی گہری ہے درد کا یہ عالم ہے کہ حضرت علی نکالنا تو دور کی بات تیر کو چھونے بھی نہیں دے رہے اور فرمایا ہے میں مر جاؤں گا تیر کو مت نکالو کافی اندر چلا گیا ہے گوشت کے لطھڑوں کو سڑا رہا ہے صحابی نے مشورہ کیا کہ اس طرح سے تو حضرت علی کی ٹانگ خراب ہو جائے گی پاؤں بیکار ہو جائے گا تیر کو تو نکالنا ہی پڑے گا کہا کب نکالے نیند میں نکال نہیں سکتے چلتے چلتے نکال نہیں سکتے صحابی نے مشورہ کیا کہ جب حضرت علی نماز میں کھڑے ہو جائیں تب تیر نکال لو ہے کسی ماں کے لال کی جرت نماز میں حضرت علی کھڑے ہوئے تو تیر نکال لو ہم لوگ تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب حساب کتاب آرام سے کرتے ہیں بی بی کو کیا دیا بچے کو کیا دیا دوست کیا لیا دشمن کون لیا نماز میں کھڑے ہو کر ہم لوگ جتنا گھر کا صحیح حساب کتاب کرتے ہیں کبھی نہیں کر سکتے یہ تو ہم لوگوں کی نماز ہے صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضرت علی جب نماز میں کھڑے ہو جائے تو تیر نکال لو کا ٹھیک ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے نیت ماندھی صحابہ اکرام آئے اور تیر کو کھینچ کر نکال لیا حضرت علی کے پاؤں میں جنبش تک نہیں ہوئی علی ہیلے تک نہیں صحابہ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اللہ علی کیسی نماز پڑھتے ہیں کہ اتنا گہرا اور درد دینے والے تیر کو ہم نے کھینچ کر نکال لیا علی کا پاؤں تک نہیں ہیلا حیرانی سے سب لوگ دیکھ رہے تھے حضرت علی نے نباز پوری کر لی اور نماز پڑھ کر دیکھ رہے ہیں کہ بہت صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں تو فوراں اپنے پاؤں کو پکڑ کے کہتے ہیں اچھا تو تم لوگ تیر نکال لے آئے ہو میں نکال لے نہیں دوں گا اتنا کہے کہ صحابی کہنے لگے علی تم پر اللہ رحم کرے تیر تو نکال آجا چکا اور تمہیں کچھ خبر بھی نہیں ہے کیسے نماز ہوتی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ تیر نکل گیا حضرت علی کو خبر نہیں آج ہم لوگ کی نماز ہیں گھر سے چلے کوئی فکر نہیں بازار میں دوست و حباب ملے کوئی فکر نہیں مسجد کے دروازے پہ آئے کوئی فکر نہیں وضو بنایا کوئی فکر نہیں جیسے امام نے کہا اللہ اکبر کپڑے کی دکان کا حساب آنا شروع ہو گیا الیکشن کا پورا خرچہ حساب کتاب سامنے آنا شروع ہو گیا بیوی کا ڈیمنڈ نظر آنے لگا بچے کا چوکلیٹ یاد آنے لگا بیوی کی ساڑی یاد آنے لگی گھر کا دروازہ یاد آنے لگا کنسٹرکشن یاد آنے لگا انجینئر کا پیسہ یاد آنے لگا کانٹریکٹر کا کمیشن یاد آنے لگا بروکری کے سارے کمیشن یاد آنے لگے کہاں کہاں بے ایمانی کے دھندے چھپے میں سب یاد آنے لگے یہ عالم ہوتا ہے کچھ خبر نہیں ہوتی کتنی رکعت امام نے پڑھائی ہے بس امام کے پیشے چر رہے ہیں کلو کی بیل کی طرح امام نے کہا جھک تو جھکا ہوت تو اڑھا مختدی کو کچھ نہیں معلوم کتنی رکعت ہوئی اس طرح سے نماز میں کھڑے ہوئے ہیں نیت باندھ رہے ہیں کھڑا ہوکے ہل رہے ہیں سر کھجلا رہے ہیں ناک کے اندر انگلی ہے موں میں جماعی آہ کر رہے ہیں نماز میں سکون بھی نہیں چین بھی نہیں اتمنان بھی نہیں ایک ایسی نماز ہو رہی تھی اثر کی نماز غالباً ہو رہی تھی اور آپ جانتے ہیں اثر کی نماز میں چار رکعت پڑی جاتی ہے نماز ہو گئی تو مختدیوں میں ہنگامہ ہو گیا 50% نے کہا امام صاحب نے دو رکعت پڑی ہے اور 50% نے کہا امام صاحب نے چار رکعت پڑی ہے اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا بتائے کون کی امام صاحب نے کتنی رکعت پڑی ہے اسی دیکھا کہ نمازیوں کے بیچ میں ایک صاحب سے بڑے بزرگ سفے داڑی لمبی داڑی ہاتھ میں تسبیح چہرہ گتم نورانی پکے نمازی حاجی صاحب لوگوں نے پکڑ کے کہا کہ حاجی صاحب سے پوچھو امام صاحب نے کتنی رکعت نماز پڑھائی ہے کیونکہ حاجی صاحب دیندار بزرگ آدمی ہے یہ صحیح بتا سکتے ہیں کہ دو رکعت پڑی گئی ہے یا چار رکعت پڑی گئی ہے تو مختدیوں نے مل کر حاجی صاحب کو پکڑا کہ حاجی صاحب اللہ اپر رحم کرے میں چالیس سال سے نماز پڑھ رہا ہوں میں یقین اور اتمنان کے ساتھ نہائیت ذمہ داری کے ساتھ ایمان کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ آج ہمارے امام صاحب نے اثر کی نماز صرف دو ہی رکعت پڑھائی ہے لوگوں نے کہا ہے اتنا کانفرنس اتنا اعتماد اتنا یقین حاجی صاحب کیا آپ لیپ ٹاپ لے کر کھڑے گئے نماز میں کہ کمپیوٹر کے سکرین پہ بتا دیا گیا اتنا یقین کیسے ہو گیا لوگوں نے پوچھا حاجی صاحب اتنے اعتماد سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں حاجی صاحب نے کہا بھائے میں بڑی بات نہیں کرتا اللہ نے مجھے بہت نوازہ ہے اللہ نے مجھے چار چار دکانیں عطا کی ہے اور روزانہ میں چاروں دکان کی حساب اثر کی نماز میں ہی کرتا ہوں پہلی رکعت میں پہلی دکان کا حساب دوسری رکعت میں دوسری دکان کا حساب تیسری رکعت میں تیسری دکان کا حساب چودھی رکعت میں چودھی دکان کا حساب ہر دن حساب کمپلیٹ کرتا تھا آج دو ہی دکان کا حساب کمپلیٹ کیا تھا امام صاحب نے سلام پھر دیا اس سے بڑا پروف ہے اور کیا دوں بھائی اس سے بڑا ثبوت ہے اور کیا دوں جب یہ بہت بڑے بڑے لوگوں کا یہ حال ہے تو عام نوجوانوں کا کیا حال ہوگا نماز میں دکانوں کا حساب نماز میں مکان کا حساب چار رکعت نماز ہو گئی خبر نہیں نماز کہاں تک پہنچی دکان کا حساب کمپلیٹ نہیں وہ عطا اندازہ کر لیا کہ میری نماز کمپلیٹ نہیں ہوئی دوستو اور بزرگو جب نماز کو اس طرح سے پڑھو گے تو اللہ تمہیں کیسے عزت اتا فرمائے گا ستائیس الحجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لئے امامت کے لئے تشریف لائے مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں ایک دشمن دین دشمن رسول دشمن خدا حضرت عمر کا جانی دشمن حضرت عمر کو قتل کرنی کی نیت سے چھورا کو چھپا کر آستین میں فجر کی نماز میں پچھلی صف میں کھڑا پہلی صف میں کھڑا ہے حضرت عمر کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا ہے حضرت عمر نے صفیں سیدھی فرمائی تکبیر موزن نے کہہ دی حضرت عمر نے فجر کے نماز کی امامت شروع کی فرمایا اللہ اکبر جیسے اللہ اکبر کہا صحابہ اکرام نے نیت بال لی اب جب صحابہ نیت بال لیتے تھے تو سوائے خدا کے ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا حضرت عمر کے دشمن نے اپنے چھاتی سے لپٹے ہوئے اس چھوڑا کو نکالا زہریلا خنجر زہریلا تلوار کو نکالا اور حضرت عمر کے پیٹ پر حملہ کر دیا ایک تلوار کھینچ کے مارا حضرت عمر ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں نماز میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں وہ دشمن چھوڑا پر چھوڑا مار رہا ہے وہ دشمن چاکو پر چاکو مار رہا ہے ایک دو تین چار پانچ چھوڑا جب مار دیا اور حضرت عمر نہیں ہل رہے ہیں تو وہ تلوار کو لے کر آگے بڑھا اور چھٹا تلوار حضرت عمر کے تون میں مار دیا پیٹ میں مار دیا جس سے پیٹ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا آنتے باہر آگئی خون کے فوارے نکل پڑے حضرت عمر اب کھڑے نہ ہو پا رہے تھے پیچھے ہاتھ بڑھایا اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ کر مسلح پہ کھڑا فرمایا اور فرمانے لگے عمر مرتا ہے مرنے دو خدا کی عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑھنے دینا عمر مرتا ہے مرنے دو رسول کی امانت میں کوئی فرق نہ پڑھ جائے عمر تڑپتا ہے تڑپنے دو مگر نماز کو مت چھوڑنا نماز پوری کرو عمر نے تڑپ تڑپ کر مرنہ پسند کیا لیکن یہ پسند نہیں تھا کہ مسلمانوں کی نماز میں خلل آ جائے آج تو نماز پڑھنے کے درمیان چوٹیاں کٹ لے اور مچھر کٹ لے تو وہیں تالی بجانے لگتے ہیں ہائے ہائے کر کے لیفٹ رائٹ مسجد میں ہی شروع ہو جاتی ہے یہ نماز کا احتمام ہے نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے نماز سیکھئے اور نماز کا سلیقے سے احتمام کیجئے اللہ نے نماز میں بڑی برکتیں رکھی ہے اور نماز کو ایک بڑا اپنا حق سمجھ کر اللہ کی اہم ترین عبادت سمجھ کر پوری کیجئے آج کل تو بہت سارے ایسے پیر نکل گئے ہیں جو اپنے مریدوں کو تعلیم دیتے ہیں بیٹا دل کی نماز پڑھ لیا کرو نماز دل کی پڑھ لیا کرو کیوں صاحب دل کی نماز کہا نہیں نہیں یہ معرفت کی بات ہے تصوف کی بات ہے یہ نہ معرفت کی بات ہے نہ یہ تصوف کی بات ہے یہ لوفروں کی بات ہے وہ پیر نہیں وہ لوفر ہے جو نماز سے منا کر اپنے مریدوں کو وہ پیر نہیں وہ کمینہ ہے جو نمازوں سے منا کر اپنے مریدوں کو وہ کمینہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور تمہیں بھی لے کر جائے گا جیسی روح ویسا فرشتہ آدمی جب خود گندہ ہوتا ہے تو اس کو گندہ پیری ملتا ہے جب ایمان اچھا نہ ہو تو ایسے پیروں کو ڈھونڈتا ہے جو ننگا ہو شرابی ہو جواری ہو بے نمازی ہو ایاش ہو انہی پیر کے سامنے تم اپنی عورتوں کو جا کے بیٹھا دیتے ہو وہ پیر جو برے جانور کی طرح آنکھیں نکال کر تمہاری عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے اور انسانی فطرت کم ہوتی ہے کتے کی خصلت اس میں زیادہ ہوتی ہے کہہ دیا کہ جناب ہم نماز دل کی پڑھتے ہیں نماز دل کی پڑھتے ہو کھانا کہی کو جو پیٹھ کا کھاتی ہیں وہ بھی دل کا کھالنا چاہیے بھائی قرمہ چوارے ہیں روٹی کھارے ہیں مرغہ کھارے ہیں مٹن کھارے ہیں نماز دل کی ہے تو کھانا بھی دل کی کھایا کرو ایک پیر کو اڑھانے گئے پیر صاحب پیر صاحب نماز پڑھئے پیر صاحب نے مرید کو کہا گدھا کہیں گا بے وقف پیر کو کہتا ہے نماز پڑھئے میں تو مکہ کی نماز پڑھتا ہوں تم لوگ کی طرح کمزور ہوں تم لوگ زدستان میں نماز پڑھتے ہو مجھے تو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ میں پانچ وقت کی نمازیں مکہ میں پڑھتا ہوں کہا جاؤ میں نے فجر کی نماز مکہ میں پڑھ لیا ہے دو پہر کے بارہ بجگے ناشتہ نہیں آ رہا ہے پیر صاحب نے گرم ہو کر کہا بے وقف گستاخ بتمیز بارہ بجگے دو پہر کے ناشتہ نہیں آ رہا ہے مرید نے کہا حضور میں نے سمجھا ناشتہ بھی آپ نے مدینہ میں کر لیا ہوگا اس لئے ناشتہ نہیں لیا کہا گستاخ ہو گئے تم لوگ تم لوگ پیر کو نہیں مانتے کہا نہیں نہیں میں نے سمجھا جب نماز مکہ میں ہو گئی ہے تو ناشتہ بھی مدینہ میں ہو گیا ہوگا ہندوستان کے ناشتے میں کیا رکھا ہے جو مزہ جو لذت جو برکتیں مدینہ کے ناشتے میں ہیں جب نماز مکہ میں ہو رہی ہے تو ناشتہ بھی مدینہ میں کر لیا کیجئے کھائیں گے آپ یہاں اور نماز پڑھنے کا بہانہ کریں گے آپ سمندر میں یہ ڈھکوس لپن یہ بے وقفی یہ سب توبہ کیجئے اور ایسے پیروں کو بھی لات ماریے جو حضور کی سنت کو چھوڑتا ہے ایسے لوگ کبھی بھی آپ کے بھلا نہیں ہو سکتے کبھی بھی آپ کا بھلا نہیں چاہ سکتے یہ کبھی بھی آپ کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے نماز ٹھیک اس طرح سے پڑھئی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نماز تنہائی کے نماز اتنی طویل ہوتی تھی اتنی لمبی ہوتی تھی کہ حضرت عائشہ اپنے دل کو پکڑ لیا کرتی تھی روتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز میں اطلاع روتے ہیں اطلاع روتے ہیں کہ یہ آپ کی روح نہ نکل جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عائشہ نماز میں بڑی لذت ہے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ سے باتیں ہوتی ہے مسلمانوں تم بھی نماز کے اتمام کیا کرو نماز کو وقت سے پڑھا کرو اور نماز میں اللہ سے باتیں کیا کرو جماعت کی نمازیں ہمیشہ حلقی پھلکی ہونی چاہیے جماعت کی نمازیں ہمیشہ جلدی ہونی چاہیے اور تنہائی کی نماز جب آپ پڑھیں تحجد میں کھڑے ہوں نفل میں کھڑے ہوں تو لمبی نمازیں پڑھئے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگیے خدا سے مانگیے نمازیوں کی دعائیں خدا سنا کرتا ہے نمازیوں کی آہو بکا خدا سنا کرتا ہے ہاتھ ہماری نمازیں دو دو منٹ میں نمازیں پوری ہو جا رہی ہیں کوئی اتمام نہیں وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے نماز کی نیت معلوم نہیں ہے جمعہ کی فضیلت معلوم نہیں ہے فجر کے نظام معلوم نہیں ہے زہر کے مسائل نہیں معلوم ہے اثر کے فضائل نہیں معلوم عشاء اور مغرب کے فضائل نہیں معلوم ہم مسلمان ہیں آخر کیسے مسلمان ہیں تمہارا بیٹا اگر کوئی جرم کر دے تم اس جنب سے بچنے کیلئے سو بار وکیلوں کے دربار میں دوڑتے ہو کہ وکیل صاحب اس دفعہ میں اور اس ایف آئر میں اور اس خانون سے میرے بیٹے کو بچانے کا کیا طریقہ ہے وکیل صاحب تم سے ہزاروں روپے لیتا ہے دنیاوی قانون کا ایک مشورہ دینے کیلئے وکیل صاحب تمہارے زمین اور جائدات کے کاغذیں رکھوا لیتا ہے ایک دنیاوی مسائل کو حل کرنے کیلئے تم معاملی دنیا کے چند مسائل کو حل کرنے کیلئے وکیلوں کی غلامی کرتے ہو وکیلوں کو نوٹوں کا خزانہ پیش کرتے ہو وکیلوں کی قدموں میں زمین جائدات کی کاغذ رکھ دیتے ہو ارے مسلمانوں تجھے کیا ہو گیا ہے دنیا کے معاملی سزا سے بچنے کیلئے تو وکیلوں کی غلامی کرتا ہے تو جھوٹ بولنے والوں کی غلامی کرتا ہے لیکن آخرت سے بچنے کیلئے آخرت کی جزا کو پانے کیلئے آخرت کی سزا سے پچنے کیلئے جہنم کی عذاب سے بچنے کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کیلئے قرآن کے حکام کو سمجھنے کیلئے اسلامی مسائل اور فضائل کو سمجھنے کیلئے نماز کے مسائل اور فضائل کو سمجھنے کیلئے کبھی تم اسلامی وکیل کبھی تم شریعت کو جاننے والے مفتی علماء کے پاس گئے ہو کچھ دینا تو دور کی بات ہے کیا جا کر تم بیٹھ کر پوچھے ہو کہ حضور بتائیے کہ اسلامی مسائل کیا ہے دنیاوی نقطہ نظر سے تم لاکھ اور روپے وکیل کو دیتے ہو مفت میں بھی تم عالم کے پاس بیٹھ کر اسلام کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے یہ نامرادی نہیں تو اور کیا ہے بزرگان محترم صحابہ اکرام کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نمازیں سکھائی تھی جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے آنکھیں بھیگ جائے کرتی تھی داڑیاں تر ہو جائے کرتی تھی روتے تھے کپ کپاتے تھے اللہ کے سامنے در اور خوف سے حالت ہی ہوتی تھی کہ جیسے یہ نماز آخری نمازیں جب سجدے میں جاتے تھے تو تڑپ کر کہتے تھے اے اللہ پتا نہیں کہ دوسرا سجدہ کر پاؤں گا کی نہیں کر پاؤں گا موت کا فرشتہ کھڑا ہو اور لے لے زندگی ہم کیا کریں گے وہ اتنا تڑپتے تھے سجدے میں اللہ کے سامنے جا کر وہ ہر مسیبت میں ان کو نماز یاد آتی تھی ہر تکلیف میں ان کو نماز یاد آتی تھی ہر خوشی میں ان کو نماز یاد آتی تھی ہر غم میں ان کو نماز یاد آتا تھا ہر راحت میں ان کو نماز یاد آتی تھی مسلمانوں آج ہمیں شادیوں میں گانا بجانا یاد آتا ہے کوئی مر جائے تو وہاں بھی رسم و رواج بانٹنا یاد آتا ہے تم نے ہر جگہ نماز کو چھوڑا حج میں جانے کی خوشی میں نماز کو چھوڑا عد بقرید میں نماز کو چھوڑا جمعہ میں نماز کو چھوڑا رمضان میں نماز کو چھوڑا یاد رکھو کہ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے تم اس کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نماز کیلئے کہا قرآن نے بار بار نماز کیلئے کہا ہمارے نوجوان دوستو یاد رکھئے کہ اللہ تعالی بوڑھوں کی عبادت سے ستر گناہ زیادہ نوجوانوں کی عبادت کو پسند کرتے ہیں جب ہمارے بہادر نوجوان اللہ کے سامنے جھکتے ہیں جب ہمارے کسرت والے پہلوان نوجوان اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو کر کہتا ہے دیکھو میرا جوان بندہ یہ ہٹا کٹھا ہے یہ بہادر ہے یہ مضبوط ہے یہ پہلوان ہے لیکن میرے سامنے آ کر کتنا کمزور ہو جاتا ہے میرے سامنے آ کر کتنا آجز ہو جاتا ہے میرے سامنے آ کر کتنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کر رہا ہے یہ میرا بندہ ہے جو ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے ساری دنیا اس سے کامتی ہے جب یہ بیٹھتا ہے تو دنیا کھوڑی ہو جاتی ہے جب یہ کھڑا ہوتا ہے تو کسی میں بیٹھنے کی جورت نہیں ہوتی ہے جب یہ چلتا ہے تو ساری دنیا اس کو سلام کرتی ہے کوئی اس کو صدر کہہ کر پکارتا ہے کوئی اس کو پروفیسر کہہ کر پکارتا ہے کوئی اس کو وکیل کہہ کر پکارتا ہے کوئی اس کو ڈاکٹر کہہ کر پکارتا ہے کوئی اس کو انجینئر کہہ کر پکارتا ہے کوئی اس کو کمیشنر کہہ کر پکارتا ہے کوئی اس کو وزیر کہہ کر پکارتا ہے ساری دنیا اسے عزت کے ساتھ پکارتی ہے ساری دنیا اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے کوئی اس کے آگے نہیں چل سکتا کوئی اس سے پہلے نہیں بیٹھ سکتا کوئی اس سے پہلے کھانا شروع نہیں کر سکتا کوئی اس کی اجازت لیے بغیر کچھ بول نہیں سکتا لیکن میرا اتنا پاورفل بندہ میرا اتنا پاورفل اور مضبوط بندہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ دیکھو وضو بنا کر جب مسجد میں آیا ہے تو غریبوں کے ساتھ صفوں میں کھڑا ہوا ہے اپنے نوکر کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا ہے بغل میں نوکر کھڑا ہے آفیس میں نوکر بغل میں نہیں کھڑا ہو سکتا گھر میں نوکر بغل میں کھڑا نہیں ہو سکتا نوکر کی سیٹ الگ ہوتی ہے مالک کی سیٹ الگ ہوتی ہے نوکر کے بیٹھنے کا ٹیبل الگ ہوتا ہے مالک کی کرسی الگ ہوتی ہے وزیر کی کرسیاں الگ ہیں نوکر اور چپراسی باہر بیٹھتا ہے لیکن خدا کے گھر میں جب پہنچ گئے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ رہا کوئی بندہ نہ کوئی بندہ نواز وہاں کھڑے ہو گئے نوکر اور مالکیں کی صرف میں کھڑے ہو گئے وزیر کھڑا ہے وزیر کا نوکر کھڑا ہے وزیر کی جڑت نہیں ہے خان صاحب کی طاقت نہیں ہے وکیل اور پروفیسر نے اتنا ماں کا دودھ نہیں پیا ہے کہ اپنے نوکر کا گردن پکڑ کر کہے چل پیچھے ہٹ پیچھے کھڑا ہو نہیں نہیں وکیل صاحب یہ وقالت تمہاری عدالت میں چلے گی یہ دربار خدا کا دربار ہے یہاں کوئی غریب کوئی امیر نہیں یہاں کوئی مالک کوئی نوکر نہیں یہاں تکبر اٹھوٹ جایا کرتا ہے یہاں گھمند برباد ہو جایا کرتے ہیں یہاں انسانیت کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے یہاں انسان اللہ کا غلام ہوتا ہے انسان انسان کا غلام نہیں بلکہ اللہ کا غلام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت کو نماز قائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت اور اپنی خوف اتا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عزمت نصیب فرمائے خواتین حضرات ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے ہمارا پتا منار الیکٹرونک پاور ہاؤس کے سامنے کلیان روڈ بھیونڈی مہاراشتر انڈیا موبائل نمبر نائن ایٹ ٹو تھی ٹو فائی زیرو فور ون سکس اٹھان نو تیویس پچیس زیرو چار سولہ پروپرائیٹر محمد یاکوب خان آزمی